پاکستان کا اس کو متنظر رکھتے ہوئے ہم نیا اعلان کریں گے کہ یہ ہم کب کرتے ہیں لیکن ہماری اسیملی بھی جاری رہے گی ہمارا یہ تجاج بھی جاری رہے گا اور میں ایک بات میڈیا کو بتا دوں کہ یہ ہمارا انیشیل سٹیج ہے اور پچاس ہزار لاہور کے لوگ اس وقت تیار ہیں خان کے لیے بھو خرطال کرنے کے لیے یہ الہمتی بھو خرطال مکمل بھو خرطال میں تبدیل ہوگی اور آپ یہ نہ سمجھے دو چار گھنٹوں کی بھو خرطال ہے یہ ہمارا اتجاج ہے اور ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں اس ٹک ٹاکر چیف منسٹر کو اس اس کے چچا کو کہ آپ کے دن گھنے جا چکے ہیں ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے اتجاج کریں گے ہم اپنے ورکرز کی رہائی مہنگائی اپنے لیڈرز کی رہائی کے لیے ہم اپنے ڈیجیٹل ورکر کی رہائی کے لیے سوشل ورکر کی رہائی کے لیے تو ہمارا اتجاج جاری رہے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلایا جائے گا اب سات بجے ہم اپنے اس اتجاج کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور اگلی ڈیٹ کا اعلان ہم کریں گے آئین تحفظ پاکستان تحریک کو متنظر رکھتے ہوئے ملک صاحب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ایک ساتون ورکر جو ہاں پہ آئی ہوئی تحفظ جہاں پہ انہوں نے یہاں پہ لستے سے گزرتے ہوئے تھیٹر اتاکار ہے تائر انجل صاحب ان کے اوپر تشدد کی ہے تو آپ کی پارٹی اس کو آنک کرتی ہے مجھے نہیں پتا ہم کیمپ کے اندر تھے تو میں پتہ کروں گا ہماری کون ورکر ہیں لیکن جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہماری ورکر نہیں تھی تو اب میں چیک کرتا ہوں باہر کا واقعہ ہے پولیس موجود تھی تو ہم تو ایک پرمن جماعت ہیں اگر انہوں نے کو بھیجا ہے کو پلانٹڈ بندہ بھیجا ہے تو یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ کار ہے لیکن مجھے چونکہ علم نہیں ہے وہ کوئی سڑک میں واقعہ ہوا ہے تو ہم اندر موجود تھے میں اس کی تفصیلات جو جاری کروں گا اس کے بعد صرف میں پتہ کرلوں اس کے بعد کوئی تفصیلات چاہتے ہیں ڈینکو جی